جو فرنس ورکم بیک ٹو می چانل تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں کہ آپ مین کرتی سے لیڈیز کرتی کیسے بنائیں گے سٹارٹ کرنے سے پہلا اگر آپ نے میرا چانل سبسکرائب نہ کیا تو پلیز ضرور کر لیجئے سو گئیس لیٹس کر سٹارٹ ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے میں نے یہاں اول کرتی لیا ہے اور میری کرتی بھی تھوڑا سا داغ لگ گیا تو وہیں کی پوشن سے میں کٹ کر کے نکال لوں گی تو یہاں میں نے نکال لیا یہاں میں نیچے کا پوشن یوز کروں گی اور کچھ اس طرح سے فول کر لوں گی اب آپ اپنی کوئی بھی کرتی رکھے مارک کر سکتے ہیں میں یہاں اپنی کرتی رکھے مینجمنٹ لے رہی ہوں اور یہاں میں مارک کر لے رہی ہوں جو مارک کر لیا ہے وہ میں کیچے کے مدد سے کٹ کر لوں گی تو یہاں میں نے کٹ کر لیا ہے اب گلے پہ مجھے پٹی لگانی ہے تو یہ جو اوپر کا پوشن ہے کپڑے کا اس سے میں کٹ کر کے گلے پہ پٹی لگاؤں گی یہاں میں نے دو پٹی کٹی ہیں جو آگے پیچھے دونوں لگے کی پٹی گلے پہ پھر یہاں میں نے اٹیج کر لیا پٹی اٹیج کرنے کے بعد اندر کی مو کچھ اس طرح ہم سٹچنگ دیں گے یہاں میں نیگل سوٹ کا یوز کر رہی ہے اب سلائی ماشین بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں میرا گلے کا پٹی ریڈی ہو چکی ہے اب کچھ اس طرح میں اپنا کرتی پلیس کروں گے اور مجھے اپنے شولڈر اٹیج کرنا ہے پلیس کرنے کے بعد میں اپنا شولڈر اٹیج کر لوں گی تو میں نے یہاں سٹچ کر لیا ہے اب مجھے اپنا سلیف کا پوشن اٹیج کرنا ہے تو سلیف میں اپنے کرتے کی جو اوپر کا پوشن ہے جو سلیف کا پوشن ہے اسی سے میں کٹ کروں گی یہاں میں لانگ سلیف کا میجرمنٹ لے رہے ہیں آپ ہاف سلیف کا بھی لے سکتے ہیں تو یہاں میں سترہ سینٹی میٹر پر مارک کر کے کٹ کر رہی ہوں بیچ میں سے بھی میں کٹ کر کے نکال لوں گی تو پورا مجھے اچھا اور میں کچھ اس طرح پلیس کروں گے اپنا سلیف اور یہاں سے مارکنگ دے کے کٹ کر لوں گی تو یہاں میں نے کٹ کر لیا ہے میں نے دو سلیف کٹ کیا ہے دونوں سلیف میں کچھ اس طرح اٹاج کر لوں گے اس پہ تو میں نے اٹاج کر لیا سلیف اور جو سائٹ کا پوشن ہے اسے بھی میں سٹچنگ دے دوں گی تو یہاں میں سٹچ کر لیا ہے تو میرا کرتا آلماس ریڈی ہو چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اسے ایسے بھی ویل کر سکتے ہیں میں اسے اور اور خوبصورت بنانے کے لئے اس پہ کچھ لیس اٹاج کر رہی ہوں تو یہاں میں گرین کلر لیس بھول کرتی سے لیا ہے آگے پیچھے دونوں اسے اٹاج کروں گی تو یہاں میں نے لیس اٹاج کر لیا ہے اب میرے پاس کچھ ٹیسل ہے اسے بھی میں اٹاج کروں گے اپنی کرتی پہ بیچ میں آپ کیسے بھی اسے ارنج کر سکتے ہیں آپ اسے سلیف پہ بھی لگا سکتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں میری کرتی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے شکریہ شکریہ